دوستو کولکاتا اور بینگلور بھارت کے سب سے پوپولیٹ سہروں میں سے ایک ہیں کولکاتا کو بھارت کی کلچرل کیپیٹل کہا جاتا ہے تو بھائی بینگلور کو بھارت کی آئیٹی کیپیٹل کا درجہ آسل ہے آج کی اس بیڈیو میں ہمیں دونوں ہی سہر یعنی کی کولکاتا اور بینگلور کا آپس میں کمپیاریجن کرنے والے ہیں جہاں ہم ان دونوں ہی سہروں کو پوپولیشن، جیڈی پی اور ٹوریجم جیسے کئی پیرامیٹرز کے آدھر پر کمپیار کرنے والے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی سہروں کے انٹروڈکسن کی تو کولکاتا بھارت کے بیشٹ بنگل راج کی رائیدانی ہے اور بھارت کے سب سے بڑے مہانگروں میں سے ایک ہے بھارت میں جب انگریجوں کا راج تھا تب کولکاتا ہی بھارت کی رائیدانی تھی لیکن انگریجوں نے ہی 1911 میں کولکاتا کو بدل کر نیو دلی کو بھارت کی رائیدانی بنا دیا انگریجے سہر کو کلکاتا کہتے تھے لیکن بھارتی لوگ اسے کولکاتا کلکاتا یا کولکاتا ہی کہتے تھے انگریجوں کی ساسنکال میں کولکاتا بھارت کا سب سے سمرد سہر تھا لیکن آجادی کے بعد یہ سہر ممبئی اور دلی ایسے سہروں کے مقابلے میں تھوڑا پچڑ سگیا وہیں دوسری طرف بینگلور کی بات کریں تو بینگلور کرناٹک راج کی رائیدانی ہے دکچن بھارت میں استعدی ہے سہر بھارت میں سبھی مہانگروں میں سے سب سے اونچائی پر بسا ہے کمپیوٹر اور سوک کے بیٹ سے ریلیٹیڈ بھارت کی بڑی گڑی کمپنیاں بینگلور میں ہی ہیں جس بجے سے سہر کو بھارت کا آئی ٹی ہپ کہتے ہیں بینگلور کو بھارت کا سلیکون بیلی بھی کہتے ہیں جو کی کافی تیجی سے بکاس کی راستے پر آگے بڑھ رہا ہے انٹروڈکشن کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے ایریا کے بارے میں تو اگلی ندی کے کنارے پر کولکاتا سہر دو سو چھ سکوار کلومیٹر میں بسا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف بینگلور سات سو اکتالیس سکوار کلومیٹر کے بڑے ایریا میں پھیل آئے دوستو اب بات کرتے ہیں پوپولیشن کے بارے میں تو کولکاتا سہر کی کل آبادی ایک دسملپ چار نو کروڑ ہے جبکہ بینگلور سہر کی آبادی ایک دسملپ دو کروڑ ہے پوپولیشن کے ساتھ سے کولکاتا بھارت میں نمبر تین پر ہے تو بھئی بینگلور نمبر چار پر پوپولیشن کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں ریلیجن کے بارے میں تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت ایک دھرمن رپیکچ دیس ہے اور اس دیس کے سب ہی عصتوں میں الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح کولکاتا اور بینگلور میں بھی الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں کولکاتا کی بات کریں تو اس سہر میں سب سے زیادہ ہندو لوگ رہتے ہیں جسے چھتر پرسنٹ لوگ پولو کرتے ہیں مہیں بیس پرسنٹ مسلم آبادی ہے ان کے علاوہ کچھ کرسچین سکھ اور بودھ لوگ بھی کولکاتا میں رہتے ہیں مہیں دوسری طرف بینگلور میں بھی سب سے بڑا ریلیجن ہندو ہے جسے اسی پرسنٹ لوگ پولو کرتے ہیں دوسرا بڑا ریلیجن اسلام ہے جسے قریب تیرہ پرسنٹ لوگ پولو کرتے ہیں پانچ پرسنٹ لوگ کرسچین ہیں ان کے علاوہ کچھ سکھ بودھ اور جین پی بینگلور میں رہتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں سہروں کی جی ڈی پی اور ایکونومی کے بارے میں تو کولکاتا سہر کی ٹوٹل نومینل جی ڈی پی ایک سو پچاس بلین ڈالر ہے یہ بھارت کی ایک ایمپورٹنٹ پورٹ سٹی ہے کولکاتا کو پورو اتر بھارت کا کمرسیل اور کانینسیل سینٹر کہا جاتا ہے ساتھ ہی کولکاتا میں کئی بڑی بارتی کمپنیوں کے ایڈکارڈر ہیں جن میں آئی ٹی سی لیمیٹیڈ باٹا سووج پول انڈیا لیمیٹیڈ یونائٹیڈ بینک اپ انڈیا یوکو بینک اور علاوہ بینک آدھی پرموپ کے اس کے علاوہ یہاں کولکاتا سٹوک ایکچینج بھی ہے مہین دوسری طرف بینکلور سہر کی ٹوٹل نومینل جی ڈی پی ایک سو دس بلین ڈالر ہے اور سب سے زیادہ جی ڈی پی کے معاملے میں بینکلور بھارت میں چوتے نمبر پر ہے بینکلور کی ایکونومی میں سب سے زیادہ یوکدان یہاں کی آئی ٹی انڈسٹری اور مینفیکچرنگ انڈسٹری کا ہے بینکلور دنیا کی ٹوپ ٹین ٹیکنالوجی سینٹرز میں سے ایک ہے بپرو اور انپوسیس جیسی آئی ٹی کمپنیاں اس سہر میں ہی ہیں جبکہ مینفیکچرنگ انڈسٹری جیسے بھارت ایبی الیکٹریکل سلمیٹیڈ بھارت الیکٹرونک سلمیٹیڈ اور بھارت ارث موورز کا گھر بینکلور ہی ہے دوستو بات کرتے ہیں دونوں ہی سہروں کے لٹریسی ریٹ کی تو کولکاتا سہر کا لٹریسی ریٹ 87% ہے جبکہ بینکلور کا لٹریسی ریٹ قریب 88% ہے وہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کولکاتا اور بینگلور کے ٹورسٹ پلیسیز کے بارے میں تو کولکاتا میں بکٹوریا میموریل آبڑا بریج انڈین میجیم سائنس سٹی ایکو پارک برلا تارا منڈل دکچنیس پر کالی منڈر بیلور مٹ اور پرنسیپ گھاڑ جیسی بہترین گھومنے والی جگہ ہیں وہیں دوسری طرف بینگلور میں لال باگ بوٹینکل گارڈن ٹیپو سلطان پیلے سے بینگلور پیلے سے بیدان سدہ ننڈی ہلز اور انو بیسن فلم سٹی جیسے کئی بہترین ٹورسٹ پلیسے سے ہیں تو دوستو یہ تھا بھارت کے دو بڑے سہر کولکاتا اور بینگلور کا فل کمپیریجن آپ کے ساتھ سے ان میں سے کونسا سہر ہے جیادہ بیسٹ اور مجدار ہمیں اپنی رائے کمینٹ کر کر جروع بتائیں اب ایک لئے اس بیڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو اس بیڈیو کو ایک لائک جرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی انٹرسٹنگ بیڈیوز پانے کے لئے امارے چینل ابن انڈینز کو بھی سبسکرائب کریں اپنا کھیمتی سمیں دینے کے لئے بہت بہت دنیوار